زیابتس ہے تو کیا ہوا؟ آپ یہ پانچ فروٹ کھا سکتے ہو؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہو الیکٹرکر ورس کے بارے میں، ائر کنڈیشنگ ورس کے بارے میں، الیکٹرونک ورس کے بارے میں یا میڈیسنر پلانٹ کے بارے میں نولیج تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیر والے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ تک ضرور آسکے ڈائیبیٹس پیشنٹ اپنی ڈیلی ڈائیٹ کے ساتھ بہت کیر کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کی طرف سے بھی کیر کرنے کی ایڈوائز کی جاتی ہے جہاں زیابتس کے پیشنٹ سویٹ ڈیشنز سے پرہیز کرتے ہیں، وہاں وہ کالڈ رنگ سے بھی پرہیز کرتے ہیں جدید ریپورٹس کے مطابق دنیا میں چالیس کروڑ سے زیادہ لوگ زیابتس کا شکار ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شوگر کے پیشنٹ کو دوسرے ڈیزیز بھی فیس کرنا پڑتے ہیں جس میں کٹنی، ہارٹ اور موٹاپا شامل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز ڈائیبیٹس کے پیشنٹ کو زیادہ کیر کرنے کی انسٹرکشن دیتے ہیں اس کے علاوہ ڈائیبیٹس والے پیشنٹ کو سویٹ کھانے سے بھی منع کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے من پسند سویٹس دیش نہیں کہا سکتے اور فروٹس میں بھی نیچریلی سویٹس موجود ہوتی ہیں مینگو، چکو اور تربوز ایسے پل ہیں جس کی بینیفیٹس تو بہت زیادہ ہے مگر اس میں شوگر بھی بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں لیکن اچھی بات یہ بھی ہے کہ کچھ فروٹس ایسے بھی ہیں جس کو ڈائیبیٹس پیشنٹ ایزی لکھا سکتے ہیں اور انہیں شوگر کے حوالے سے بھی پریز نہیں کرنا پڑتا اور انہیں ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیوی کیوی ایک مزیدار قسم کا پل ہے جس میں وائٹامن اے اور سی موجود ہوتے ہیں اور یہ بلڈ میں شوگر کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتی آڑو آڑو کو سلاد میں بھی کھایا جا سکتا ہے اور زیابیٹس والے پیشنٹ اس کو بغیر کسی فکر کے کھا سکتے ہیں اورنج اورنج کو بھی زیابیٹس کے پیشنٹ کے لیے گوڈ مانا جاتا ہے اس میں فائبر وائٹامن سی اور پوٹاشم کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہیں ایپل روزانہ ایک سیپ کھانا چاہیے اس میں فائبر ہوتا ہے اور اس سے ڈائیجیشن سسٹم بھی دلست ہوتا ہے امرود امرود میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے یہ بلڈ میں شوگر کو انکریز کرنے نہیں دیتا اور حازم کو بھی بہتر بنا دیتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل والے آئیکن کو ضرور دبائیئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ضرور آرتی رہیں موسیقی